اسلام علیکم حلیمہ سوحیل ویلوگز میں آپ کو خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں یہ ہے سیٹرن نائٹ کا ویلوگ اور یہاں پہ جی میرے ہزبن کے کزن کے ہاں جو تھا ہم لوگ ڈینر پہ انوائیڈ تھے ہم لوگ وہاں گئے تھے ہماری جو کراچی میں جتنی بھی فیملیز رہتی ہیں ہم سب جو تھے وہاں پہ انوائیڈ تھے تقریباً سکسی لوگ تھے اور جو انہوں نے سارا جو ہے باربی کیو کیا تھا اور بہت اچھا کھانا تھا بہت انجوائی کیا سارے اپنے اپنے تھے ملے بیٹھے گپے شپے کی یہاں پہ باہر جو ہے باربی کیو ہو رہا تھا خیر جی یہاں سے ہم لوگ تقریباً رات کو دو ڈھائی بجے آئے تھے کافی ٹائم ہو گیا تھا ہم لوگوں کو تو بس میں نے کلپ جو ہے اتنے سے ہی لیے تھے کیونکہ اتنے لوگ تھے وہ ایسے اپنے ہی اتنا انجوائی کر رہے تھے تو پھر ذہن میں بھی نہیں آیا کہ مزید جو ہے میں زیادہ ویڈیو بنا ہوں خیر جی یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے پچھلی ویلوگ میں میں نے بتایا تھا کہ جو میں لیمک کے اوپر جو ہے کور خود چڑھا لیتی ہوں جیسا مجھے مطبع اچھا لگتا ہے ضروری نہیں کہ جو بزار سے ملے جیسے میچنگ کا میں کر لیتی ہوں یہ یہاں پہ جی میرے بھائی نے جو سوفے لیے تھے اس کے کشن اس طرح کہتے تو میرے بھدیجی نے مجھے کہا کہ وہ مجھے بھی اس طرح سے جو ہے آپ اس کے اوپر نا کشن کے ساتھ کا کپڑا چڑھا دیں تو پھر میں نے اس کو جو ہے چڑھا کے دیا تھا اس طرح سے جو ہے میں نے آپ لوگوں کو دکھا ہے کہ لیمک کے اس طرح سے ہم لوگ کپڑا چڑھا سکتے ہیں اور یہ سنڈے کی شام کو بچوں نے چھوٹی سے اپنی ایک پارٹی کی تھی میرے تیروں بیٹیاں مل کے اس طرح جو ہے چھوٹی والے دن جو ہے خودی بناتی ہیں جو بھی بنانا ہوتا ہے خودی آپس میں مل کے کھا پی لیتی ہیں جو ایک چھوٹی سی پارٹی ہو جاتی ہے اور پھر آتے ہیں آج اپنی جیسپی کی طرف بہت اچھی چکن انگارہ کڑھائی ہے بہت ٹیسٹی بنتی ہے بلکل ایک ڈیفرنٹ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے یہاں پہ میں بتاؤں اس میں کیا کیا مسالے جائیں گے اس میں آپ نے تین تیز پاتھ لے لینے ہیں ون ٹیبل سپون زیرہ ون ٹیبل سپون بھر کے کالی مرسابت تین جو ہے دارچینی کے ٹکڑے دو بڑی الائچی تقریباً آٹھ سے دس جو ہے آپ نے لونگ لے لینے ٹو ٹیبل سپون بھر کے جو ہے سابت سکہ دھنیاتا وہ لے لینا ہے آٹھ سے دس کاجو لے لینے ہیں ون ٹیبل سپون بھر کے آپ نے جو کسوری مرچے آتی وہ لے لینے ہیں چار سے پانچ جو بڑی لال مرچے ڈرائیو ہی ہوتی ہیں وہ آپ نے لے لینے ہیں یہ ساری چیزیں لے کے آپ نے ان کو روست کر لینا ہے یہاں پیچی میں نے ایک فرائی پین لے لیا تھا میں سب سے پہلے ہیں میں نے مرچے ڈال دی تھی کیونکہ مرچے جو ہے نا کراچی میں نمی ہوتی تو سوفٹ سی تھی مطبع اگر یہ ذرا کڑک ہوں گے تو پھر یہ ہے کہ جلدی سے گرائنڈ ہو جاتی ہے اگر سوفٹ ہوتی ہیں تو پھر گرائنڈ جلدی نہیں ہوتی اس کی میں نے پہلے مرچے تھوڑی سی کر لی تھی اس کے بعد جو ہے باقی مسالے ایڈ کیے تھے ان کو ہم نے اچھی طرح سے روست کر لینا ہے اچھا اس کی جیسے ہی آپ نالیں گے جیسے ہی روست ہونا شروع ہوں گے اتنی اچھی اس کی خوشبو آتی ہے مسالوں کی اور جو ہے پھر جیسے ہی یہ تھوڑا سا کلر چینج کریں گے تو آپ نے جو ہے یہ مسالے جو ہے نکال لینے ہیں یہاں پہ جی یہ مسالے جو ہے روست ہو چکے تھے پھر میں نے ایک پیٹمنٹ کو نکال لیا ان کو تھنڈا کیا اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کو گرائنڈ کریں گے جیسے ہی تھنڈے ہوں گے آپ نے کیا کرنا ہے جوسر میں ڈال کے اس کو ورائنڈ کر لینا اس کا ایک فائن پاورڈر بنا لینا ہے یہاں پہ میں بتاؤں کہ میرے جو جوسر کے جو پلیٹس ہیں وہ اتنی زیادہ تیز رہی نہیں ہے اب میں اس کو تیز کرواؤں گی تو میرے بہت زیادہ فائن پاورڈر نہیں بنایا تھا تھوڑا سا موٹا موٹا ہی تھا لیکن آپ لوگوں نے بہت اچھا ایک فائن سا پاورڈر بنا لینا ہے یہاں پہ جی دیکھیں اس طرح سے یہ مسالہ بن کے ریڈی ہو گیا ہے اچھا اس میں کوئی بہت زیادہ اور چیزیں نہیں جائیں گے سارے جو مسالے ہیں وہ تو ہم نے اس میں ایڈ کر دیا یہی پہ مطلب اور وہی جائیں گے ٹاماتر پیاس لسنہ درکا پیسٹو چکن بس باقی یہی مسالے جائیں گے یہاں پہ جی اس مسالے میں ون ٹی سپون جو ہے میں نے حلدی کے ایڈ کر دی تھی ون ٹی سپون بھر کے جو ہے میں نے نمک ایڈ کر دیا تھا مسالے کو ہم مکس کر لیں گے اچھی طرح سے مکس کرنے کے بعد ایک سائٹ سے رکھ دیں گے پھر جی ہم لے لیں گے ایک کلو چکن اچھا میں آپ کو یہ جو بتا رہی ہوں ایک کلو چکن کا بتا رہی ہوں کیونکہ میرے ہاں ویسے تو ہمارا ہاف کیجی ہماری فیملی کے لیے بہت ہوتا ہے لیکن یہاں پہ میرے ہسپنٹ بھی ایک پرینڈ آئے ہوئے جو ہے ہم نے ایڈ کر دینا ہے ہاف ہم نے رکھ لینا ہے آگے جا کے جو ہے ہم پھر اس میں ایڈ کریں گے ہاں پہ میں نے اس میں ڈال دیا تھا ایک بہت دہیں تقریباً ایک کپ کے برابر ٹھیک ہے جی دہیں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون جو ہے کالا نمک اپشنل ہے اگر آپ کو بس نہیں ہے تو آپ اس کے بھی کر سکتے ہیں میرے پاس تھا تو میں نے اس میں ایڈ کر دیا اور ریسپی میں بھی تھا یہ اچھا بس یہی چیزیں جائیں گی اور اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے چکن کو میرینیٹ کر کے رکھیں گے کم سے کم بھی آپ نے چکن جو ہے بیس سے تیس منٹ دینے ہیں میرینیٹ کریں گے ویسے تو اوور نائٹ رکھیں گے جتنا زیادہ رکھیں گے اتنا زیادہ اچھا بنتا ہے لیکن یہاں پہ میں نے اس کو تقریباً آدھا گھنٹا دیا تھا پھر میں نے ایک پین لے لیا تھا اس میں ہری مرچے میں نے ایڈ کر دی تھی اچھا یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں ہری مرچے آپ نے سات سے آٹھ لینی ہے بے شک دس پی لے لیں لیکن میرے پاس کیا تھا کہ ہری مرچے جب میں نے فریش میں دیکھی تو چار ہی نکلی اور پھر میں نے یہی ڈال لی تھی ہری مرچے کو آپ نے کٹ لگا لینا ہے میں کٹ لگانا بھول گئی تھی وہ اس طرح بھول گئی تھی کہ گیس بہت کم آتا ہے اور پھر جب آتا ہے نا تو مطلب پھر یہ ہوتا ہے کہ جلدی بس پکا لیں تو پھر وہ اتنا زین میرے رہانی آپ نے مرچے کو کٹ لگا لینا ہے جیسے ہی تھوڑی سی کلر چینج کریں گے تو آپ نے نکال لینا ہے پھر کیا کرنا ہے اسی پین میں اسی آئل میں آپ نے دو میڈیم سائز کے پیاس لینا ہے ان کو گرائنڈ کر کے وہ اس پر ڈال دینا ہے اچھا پیاس جیسے اپنا کلر چینج کریں گے گولڈن براؤن سے ہوں گے آپ نے ون ٹیبل سپون بھر کے اس پر لسن اور ادرک کا پیسٹ ایڈ کر دینا ہے اچھا پیاس جو ہیں یہاں پہ آپ نے گرائنڈ ہی کر کے ڈال لیں دوسرے نہیں ڈال لیں ٹھیک ہے جی جیسے ہی پیاس اچھی طرح سے براؤن ہوا لسن اور ادرک ڈال دیا لسن اور ادرک بھی جو ہے اس کا بھی کچھاپن ختم ہو گیا تو پھر ہم اس میں کیا کریں گے چار ٹاماٹر لیں گے ان کو بھی گرائنڈ کر کے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ٹاماٹر بھی آپ نے گرائنڈ کر کے ہی ڈال لیں ہیں اچھا جی یہاں پہ جی دیکھئے اچھی طرح سے مکس کر لیا اور پھر جو پلیٹ میں مسالہ بچا ہوا تھا جو ہم نے روز کر کے پیس کے رکھا ہوا تھا ہاف مسالہ ہم نے چکن میں وہاں پہ میرین ریٹ میں ایڈ کر دیا تھا ہاف مسالہ چکن میرین ایڈ کر کے رکھی بھی تھی وہ اس میں ایڈ کر دینا ہے چکن ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کو اچھی طرح سے چمچ چلا لینا اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کو کور کر کے رکھ دینا ہے تھوڑے دیر کے لیے اس میں یہ وہ گرد نہیں بھی پانی جھوڑ دے گا اور سب چیزیں چکن خود بھی پانی جھوڑتا ہے اس کے بعد آپ نے ہاف کپ اس میں پانی کا ایڈ بھی کر دینا ہے اور پھر اس کو کور کر کے آپ نے تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے پکنے دینا ہے اچھا درمیان میں یہ ہے کہ آپ چیک کرتے رہیں اور پھر جیسے آپ کو لگے کہ ابھی پک رہا ہے ابھی مسالہ ہے یہاں چکن ابھی گلے میں ٹائم ہے اس حساب سے آپ خود دیکھ لیجئے گا میں یہاں پہ میں نے اس طرح کیا تھا تقریباً پہلے آٹھ سے دس منٹ کے لیے رکھ دیا تھا پھر اس کے بعد چیک کیا تھا تو کافی جو ہے ابھی ٹائم تھا تو پھر میں نے اس کو کور کر دیا تھا اس طرح سے جی جیسے ہی آپ دیکھیں کہ چیکن اچھی طرح سے گل گیا ہے جو مطب چیکن نے اور دہی نے پانی چھوڑا تھا وہ جو ہے ڈرائی ہو چکا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے اس میں جو ہری مرچے ہم نے شروع میں فرائی کر کے رکھی ہوئی تھی وہ ہری مرچے جی دیکھیں ہماری چیکن کڑائی تقریباً بن کے ریڈی ہو چکی ہے یہاں پہ بھی ہم نے فلیم آف نہیں کرنا ابھی تھوڑا سے اس کو تقریباً چار سے پانچ منٹ ہم نے پکنے دینا ہے آئیل ابھی یہ چھوڑ آئے جیسے ہی پھر آئیل اوپر آ جائے گا اس کے بعد ہم نے پھر فلیم آف کرنی ہوتی ہے ویسے نہیں ابھی صرف یہ اوپر آ رہا ہے یہ دیکھیں بولز بن رہے ہیں نظر آ رہا ہے اس طرح سے یہاں پہ دیکھیں جیسے جیسے یہ بندل پکتا جائے گا اس کا کلر بھی جو ہے وہ ریڈ ہوتا جائے گا آئیل اوپر آتا جائے گا اس کا کلر ریڈ ہوتا جائے گا خیر یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں آپ نے کیا کرنا ہے جو فریش ہماری دودھ کی بلائی ہوتی ہے آپ نے وہ لینی ہے اس میں دو سے تین ٹیبل سپون جو ہیں وہ دودھ بھی ہو اس کو اچھی طرح پھینٹ کے وہ ڈالنا ہے اچھے یہاں پہ میرے پاس وہ گھر کی نہیں تھی تو پھر میں نے ٹرے پیک جو آل پرس کی یا کوئی بھی آپ نے اس لے کی لینے کریم وہ ایڈ کر دیں اچھا دونوں آپشن ہیں آپ کے پاس اگر آپ وہ ڈالنا چاہے وہ ڈال سکتے ہیں نہیں تو یہ تو آرام سے ملی جاتی ہے ڈالنے ہیں یہاں پہ میں نے کریم ڈالا اس کو مکس کیا اور پانچ منٹ کے لئے کور کر کے رکھ دیا تھا فلم میں نے اس کی آف کر دی تھی یہاں پہ چکن انگارہ کڑائی جو ہے بن کے ریڈی ہو چکی چکن کڑائی بہت ٹیسٹی بنی تھی آپ سب بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جوہاں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر آؤں گی ایک اچھے ولوگ کے ساتھ اچھی ریسیپی کے ساتھ تک کے لئے اللہ حافظ